بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم الیکٹرک وائرنگ کورس کی پہلی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم صرف یہ جانیں گے کہ ہم نے اس پورے کورس میں کیا پڑھنا ہے اور یہ کورس کیوں بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا اس کورس کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی زیادہ دلچسپی رکھنے والا بیٹا ہوگا تو وہ یقیناً اس مکمل کورس سے اس قابل بھی ہو جائے گا کہ وہ گھر کی مکمل وائرنگ کر سکتا ہے یا کوئی بھی بجلی کا گھر میں مسئلہ ہے یا کسی بھی جگہ پہ الیکٹرک سٹی کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو سالو کر سکے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی بیٹی بھی اس میں دلچسپی رکھتی ہے تو یقین وہ بھی اس کورس کو مکمل دیکھنے کے بعد وہ سیکھ سکتی ہے کہ الیکٹرک وائرنگ یہ کیسے کی جاتی ہے اور مختلف جو آلات ہیں مختلف جو سرکٹس ہیں وہ کیسے بنائے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کورس میں جو جو ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلا جو ٹوپک ہے جو پہلی ویڈیو ہوگی ہماری وہ اس بارے میں ہوگی کہ الیکٹرک وائرنگ کا کام کرتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے جس میں کوئی خطرہ بھی ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس میں کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جن کو اپنانے سے انسان جو ہے وہ خطرے سے اور نقصان سے بچ سکتا ہے تو اسی لیے سب سے پہلے نمبر پہ ہم وہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو اختیار کر کے کام کرنے کے دوران خطرے سے نقصان سے اور پریشانی سے بچا جا سکتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کرے تو ہم پڑھیں گے اس بارے میں کہ ابتدائی طبیعی امداد کیا ہوتی ہے اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کام کرتے ہوئے بجلی کا جھٹکا لگ جائے یا الیکٹرک شوگ لگ جائے یا کسی کو کرنڈ لگ جائے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کو فرسٹ ایڈ کیسے دینی چاہیے کیونکہ جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی جس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جیسے الیکٹرک وائرنگ کا یا الیکٹریٹیٹی کا جو بھی کام ہوگا اس میں یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ کسی کو الیکٹرک شوگ لگ جائے یا الیکٹرک شوگ کی زد میں آ رہے وہ تو تب ہمیں کیا کرنا ہوگا یا کام کرنے والے کو یا اس کے ایدگید اگر کوئی انسان ہے جس کو ابتدائی طبیعی امداد کا پتا ہوگا تو وہ آسانی سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کے لیے آسانی کی وجہ بن سکے گا یا بن سکے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو بیٹے جو نیکسٹ ہم پڑھیں گے اس میں وہ ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ الیکٹریٹیٹی سے متعلقہ کام کرنا ہے تو جو بھی آزار ہوتے ہیں اس کام میں استعمال ہونے والے ان آزاروں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا آزار کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کس کام سا اوزار کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کون سا اوزار ہم نے کس وقت استعمال کرنا ہے ٹھیک ہوگئے بیٹے تو یہ اس والے ٹوپک کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جہاں ہم اوزاروں کا تعرف کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ بجلی کے کام میں استعمال ہونے والی چیزوں کی علامات کیا ہیں اب یہ والی علامات ہمیں اس لیے سیکھنی پڑھیں گی کیونکہ ہم نے اس کو نہ صرف پریکٹیکل بلکہ بھی پڑھنا ہے ساد ساد جو یہ ساورین اس کورس میں آپ کو ڈیاغرام بنا کے سرکٹس بنا کے یہ ڈرا کر کے بتائے جائیں گے آگر آپ ایک بٹن پر ایک ساکٹ اس کو اٹیچ کرنا receptors کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اگر آپ ایک بٹن پر ایک فین کو کنٹرول کرنا تو کیا کرنا ہے اگر آپ ایک ایک بٹن پر اپلینس intertwines کو آپنے کنٹرول کرنا ہے دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے قابو کرنا ہے تو پھر مختلف قسم کے بے شمار ہمارے سامنے اس وقت سرکٹس آئیں گے جو بھی آپ لوگ اگر کومنٹ کریں گے تو آپ کے کومنٹس سے متعلقہ بھی سرکٹس بنا کے آپ کو دیے رہا سکتے ہیں یا اس وقت جب ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے سامنے بے شمار قسم کے سرکٹس آئیں گے تو ہم ان کو ڈرا کریں گے یہاں سکرین پر آپ کے سامنے ڈرا کیا رہا ہے تو ڈرا کرتے ہوئے ہم ان کے لئے علامات استعمال کریں گے جیسے پنکھے کے لئے ایک علامت ہوگی اس کے بعد بٹن کے لئے اس علامت ہوگی شو کے لئے ساکٹ کے لئے اسی طرح اور جتنے بھی اس میں انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں بجلی میں تو ان کی علامات استعمال کریں گے ہم ٹھیک ہے بجائے ہم وہ بنانے کے تو ان کی علامات کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے اس لئے ہم ان علامات کے بارے میں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہوگے بٹے اس کے بعد اگلا ہمارا جو اہم ترین ٹاپک ہوگا یا اہم ترین جو موضوع ہوگا وہ ہوگا سرکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں یعنی یہ اس کورس کی جان ہوگا یہ والا ٹاپک جان اس لئے ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے صرف تیاری کی ہوگی اس سے پہلے ہم نے صرف بنیاد بنائی ہوگی ساری ویڈیوز میں سارے لیکچرز میں اور اصل جو ہے وہ یہ اس کی ریڈ کی ہڈی ہے یعنی بیک بون ہے اس سارے کورس کی کہ سرکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں یعنی گھروں میں ہمارے جو بھی کسی کمرے میں بجلی چل رہی ہے تو وہ ایک سرکٹ کے تہہ چل رہی ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو اگر بجلی چلتی نظر آ رہی ہے تو وہ ایک سرکٹ کے تہہ چلتی ہے تو وہ سرکٹ بنتے کیسے ہیں ان کو ڈائیگرامز کے تھرو آپ کو سمجھایا رہے گا آپ کو تھیوریٹیکلی بھی بتایا رہے گا اور انشاءاللہ پریکٹیکلی بھی بتایا رہے گا کہ یہ سرکٹ یہاں پہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسے بنا اور یہ ایسے بننا چاہیے تھا یا اس کے علاوہ بھی یہ ایسے بنایا جا سکتا ہے تو جو بھی سرکٹس بنائے جاتے ہیں یا جو بھی سرکٹس بنائے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم اس والے ویڈیو میں اس ٹاپک میں بات کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سرکٹ میں مختلف آلات مختلف آلات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ وولٹ میٹر ہے امپیر میٹر ہے اور اس طرح کے اور بہت سے آلات فیوز ہے کوئی بھی آلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ہم نے کیسے کسی سرکٹ میں لگانا ہے وہ سیریز میں لگانا ہے وہ پیرلل لگانا ہے یہ چیزیں بھی آپ لوگ سیکھیں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آخر پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے ایک گھر کی مکمل وائرنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے آپ نے ایک کمرے کی مکمل وائرنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے یعنی پورے ایک گھر تک گھر کا مطلب یہاں پہ صرف ایک گھر نہیں ہے بلکہ وہ کوئی بھی ایک بڑی جگہ ہو سکتی ہے جیسے کوئی شکری ہو سکتی ہے کوئی گھر ہو سکتا ہے کوئی دکان ہو سکتی ہے کوئی ایک کمرہ ہو سکتا ہے یا ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو یہ ہمارے موضوعات ہوں گے جن پہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے مجھے امید ہے کہ یہاں تک جتنی بھی کوشش کی گئی ہے اس میں صرف یہ بات ذہن میں رکھی گئی ہے جو بیٹا یا بیٹی اس سارے کورس کو اچھے طریقے سے دیکھے گا اور ساتھ ساتھ عمل میں لائے گا تو وہ اس قابل ہو جائے گا یا ہو جائے گی کہ وہ خود سے سارے کا سارا کام کر سکے مجھے امید ہے کہ یہاں تک جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی مزید آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے وقت میں ویڈیوز کو مزید بہتر بنایا جا سکے ویڈیوشی لگی ہو تو اس کو ضرور آگے بڑھائیے گا اور مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیٹوں کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ خود کفیل ہو سکے یعنی وہ ایسے ہنر جان سکے کہ جس سے وہ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما سکے تو یہ بہت سارے ہنر میں سے ایک ہنر ہے بجلی کا کام جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں تو اس لیے اس کورس کو ضرور خود بھی سیکھئے گا اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی سیکھئے گا علم کے لیے اور اگر آپ کو ضرورت ہے پھر تو آپ کے لیے یہ گولڈن چانس ہے یہ سنہری موقع ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے شکریہ شکریہ